اچھا ایک چیز یہ ہے جی کہ عدیث سے ریلیٹیڈ ہے کہ ترمزی کی عدیث ہے جس کی سند بھی مجھے پتا چلا ہے کہ حسن ہے کہ صحابی کو جنم کی آگ نہیں چھو سکتی آگے بھی ہے جس نے صحابی کو دیکھا اس کو بھی نہیں چھوے گی جس نے اس کو بھی دیکھا یہ حسن سند ہے جی جی پوری ہے اچھا اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ یہ جتنے اشخاص ہیں جن کے خلاف ساری بات چیت آپ کرتے رہتے ہیں اکثر بیشتوں کے واقعات بتاتے رہتے ہیں یہ سارے صحابی آپ ان کو مانتے ہیں ابھی آپ نے کہا ابھی آپ سے نہیں مکر سکتے آپ نے ابھی کہا کہ میں کو جنتی بھی مانتا ہوں جنتی بھی مانتے ہیں اچھا پھر مجھے یہ بتائیں یہ میرے سے بڑی بیستی کی میری ایک بندے نے کہتا ہے یار آپ کو شرم نہیں آتی آپ لوگ جنتی بندوں پر بیٹھ کے تنقیدیں کرتے ہیں جو اللہ کی جنتوں میں بیٹھے ہیں یہ کس نے کہا آپ کو یا نہیں آتی لیکن میں اس کو اسی کی تنقید کا جواب دوں کسی اہل ادیس نہیں کہا ہوگا زہر اہل ادیس ہوں نہیں کہنا تو اہل ادیس تو سب سے زیادہ جنتیوں پر تنقید کرتے ہیں معاویہ کی جنت کنفرم ہے یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی جنت کنفرم ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو بائی نیم جنت کی بشارت دی گئی ہے نا اشرا موشہ علیہ دیس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو بائی نیم تو نہیں دی گئی نا انٹریکٹلی کبھی سمندری جہا دی تو اسے پکڑتے ہیں نا بائی نیم تو نہیں دی گئی جس کو بائی نیم بشارت دی گئی ہے اس کے سب سے بڑی گستا کی تو اہل ادیس کرتے ہیں اہل ادیس نہیں کہتے ہیں جی اہل ادیس میرے الویک ہو نا گردن سوٹ لیجئے کہ عبداللہ بن عمر نے حجی تمتو کے مسئلے میں حضرت عمر کی مخالفت کی اہل ادیس تو ہر ممبر پر یہ روایت بیان کرتے ہیں کیوں لی تو حضرت عمر جنتی نہیں ہے ان کی غلطی کیوں بیان کرتے ہیں کیوں بیان کرتے ہیں پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کوئی مسئلہ بیان کر رہے تھے کس نے کہا حضرت عبو بکر عمر یہ کہتے ہیں ان کا تم پہ آسمان سے پتھر برس پڑے میں تمہیں نبی کی حدیثیں سناتے ہوں تم عبو بکر عمر کے فتویں سناتے ہو مسند احمد سے تو حضرت عبو بکر عمر بائی نیم جنتی ہیں ان کی توہین حضرت عباس نے کیوں کی اور جو بیان کر رہے وہ بھی توہین کرنے والے بخاری مسلم میں آتا ہے عجی تمتو کے مسئلے میں حضرت علی نے مخالفت کی حضرت عثمان میں جب مندی لگائی تو حضرت عثمان کی کیا توہین ہو جاتی ہے جب سنت کی اسٹیبلشمنٹ کی بات ہوتی ہے توہین اس وقت ہوگی جب انجینئر محمد علی مرزا ورسز حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوگے اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورسز حضرت معاویہ ہوں گے نا پھر وہ حضرت معاویہ کی توہین نہیں ہوگی وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو قائم کرنا ہوگا میں نے بار بار کہا کہ میری مجنی کسی نے کھولی دین کے مسئلے میں جب اہل حدیث ڈسکس کرتے ہیں حجی تمتوں کا مسئلہ ابن عمر کی مخالفت ہم کتنے ناہجار ہوں گے کہ ہم کہیں کہ حضرت عمر کی توہین کر رہے ہیں اگر حضرت عمر کی غلطی ہائی لائٹ ہو سکتی ہے اور اس میں محکومبال لوگ کہتے ہیں یہ حضرت علی کی کوئی غلطی نہیں بتاتا اور بھئی حضرت علی کی غلطی میں نے کئی سال پہلے پورا لیکچر دیا اجماع کی وجیت مالا جس میں میں نے بتایا صحیح بخاری میں کہ حضرت علی نے مرتدین کو زندہ جلوا دیا تو ابن عباس نے آگے کہا کہ امیر المعملین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرتدین کو قتل کروایا تھا آگ میں نہیں جلوایا تھا یہ سزا اللہ کے ساتھ خاص ہے اللہ اپنے بندوں کو دے سکتا ہے اور ترمزی میں الفاظ ہیں حضرت علی نے اس مسئلے میں رجوع کیا تو غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے توہین تو نہیں ہو سکتی اس مسئلے میں اس کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا باقی جن لوگوں کی غلطی ہیں ان کے خمیازیں ان کی زندگی میں بھگتے گئے اور پھر ایشوز رزال ہو گئے حضرت معاویہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلطیوں کا خمیازہ آج تک امت بھوگت رہی ہے اس لیے وہ ڈسکس بھی ہو رہے ہیں اور وہ ڈسکس ہو رہے ہیں بخاری مسلم کی حدیث کی روشنی میں یعنی ہم نے گھر بیٹھ کے میں نے کوئی ان کی خفیہ ویڈیو جو ہے وہ ویب کیم کے ذریعے بنا کے تو میں نے نہیں ریلیس کی ہے میں نے بخاری مسلم سے حدیث بیان کی ہیں اور وہ اگر کسی کو اعتراض ہے تو بخاری مسلم کے پر فتوہ لگائے مجھے نہ مارو چور سے پہلے چور کی ماں کو مارو اچھا یہ جو باقی جو شخصیات ہیں جیسے مروان ہیں یا یہ ولید بن اقبا عبداللہ بن سعید بن ابی سرہ اور بسر بن ارتات وغیرہ ان ساروں کے مروان بھی سابی ہیں ان تمام کو بھی آپ مطلب ہے کہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جنتی مانتے ہیں جی انشاءاللہ طرح جنتی ہوں گے میں پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں اس کو قرید دیں انشاءاللہ جنتی ہوں گے جس نے ایک دہا بھی کلمہ پڑا وہ جنت میں جائے گا باقی اگر یہ دیس لے کے جاتے ہیں ترمزی کی کہ جس نے مجھے دیکھا اس کو آگ نہیں چھوے گی جس نے اس کو دیکھا اس کو آگ نہیں چھوے گی تو میں پھر کہتا ہوں حضرت اسمان کے قاتلین کو بھی آگ نہیں چھوے گی کیونکہ انہوں نے کہا مسکم صحابہ کو تو دیکھا ہوا ہے حضرت علی کے مخالفین خوارج ان کو بھی آگ نہیں چھوے گی کیونکہ انہوں نے بھی حضرت علی کو دیکھا ہوا ہے عبداللہ ابن سبا عبداللہ ابن سبا کو بھی آگ نہیں چھوے گی اس نے بھی دیکھا ہوا ہے جو ایک فرضی کریکٹر انہوں نے گڑا ہوا ہے بیسے تو کریکٹر تھا لیکن بات کا ہے اور پاس گلڈ ٹرپ ہوئے گی تو اجادی بن یوسف جو صحابہ کا قاتل ہے اس کو بھی آگ نہیں چھوئے گی وہ کہیں گے نہیں نہیں اس سے استثناء ہے کہیں گے نا خود ہی کہیں گے نا یہ ٹھیک ہے نا جی تو جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا اس کو آگ نہیں چھوئے گی اس کے ساتھ امپلائیٹ ہے کہ وہ مرتے دم تک ایمان پہ قائم بھی رہا یہ جو منکرین زکاة تھے کیا انہوں نے حضور کو ایمان کی حالت میں نہیں دیکھا ہوا تھا حضرت اب اب اکر کے زمانے میں جو مرتد ہوئے ہیں وہ وہی ہیں نا جو حضور کے زمانے تک مسلمان تھے مرتد تو وہی ہوتا ہے جو کافر ہوا ہے حضرت اب اکر کا کوئی سپین کوئی سو سال کا تو نہیں دو سال کا ہے اور حضور کی و降 کے فوراں بعد قبائل مرتد ہوگئے بہاری مسلم کی الفاظ ہے کہ قبائل مرتد ہوگئے مرتد کون ہوتا ہے جو پہلے مسلمان تھا جو فتح مکہ پہ مسلمان تھا حضور کو دیکھا وہ کیا ہوا صحابی صحابیو مسلمان ہوا ہے چلو پھر بھی روایت ہی چانتا ہے تابید ہے آیا نا وہ مرتد ہو گیا نا اچھا اس میں مرتد ہوا نا مسالمہ قذاب کے ساتھ جو لوگ لگے وہ مرتدین نہیں ہیں ہے نا تو بخاری مسلم میں حدیث ہے میرے عوضہ کو اثر پہ کچھ اصحاب لائے جائیں گے میں کہوں گا اصحابی اصحابی میرے اصحاب ہیں مجھے کہا جائے گا آپ کے بعد انہوں نے دین کو چھوڑ دیا تھا اور اس میں الفاظ ہیں بخاری میں حضرت ابن عباس کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو حضرت ابو بکر کے دور میں مرتد ہو گئے تھے حضرت ابو بکر حضرت ابن عباس کا کول بخاری میں اسی عدیث کے ساتھ موجود ہے ابن عباس کو بھی پتا تھا کہ اس عدیث سے کوئی غلط ریزل نہ نکال دیں شیعہ نے ریزل نکال کے ابو بکر عمر کو فٹ کر دیا سنیوں نے ریزل نکال کے برلویوں کو فٹ کر دیا یہ امتی امتی ہیں ابن عباس نے جناب اے نا نوہ علیہ دیسہ نوہی سمجھاتا کہ پائیو برلویہ دینا لائیوے کسی عورد باری دیس دے ٹھیک ہے اور انہوں نے فکی دیتی ابن عباس نے علیہ دیسہ نوہی فکی دیتی اور ادھر جناب رافزینہ نوہی فکی دیتی ابو بکر عمر دینا لانا یہ ہو نید ابو بکر عمر دے خلاق لوہ سن اے برلوی دیو بندی علیہ دیس نہیں سن بلکہ وہ زمانے سن اے اصحابی اصحابی کون ہے اس لئے آپ دیکھیں نا یہ نیف ڈار پارٹی ان عدیسوں کو فراد کہتی ہے نا وہ کہتی ہے جیسی کے اوپر تو پورا مکنمہ شیعہ کا کھڑا ہے علاقہ بغاری مسلم میں درجوں عدیسیں موجود ہیں ٹھیک ہے تو اس مسئلے کو سمجھیں ہم صحابی مرتے دم تک ایمان پہ جو قائم رہا اس کو صحابی مانتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس کو دوزہ کی آگ نہیں چھوئے گی اور انشاءاللہ تعالی یہ اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے وہ اللہ تعالی کا ماملہ ہے اس کے بندے کا ماملہ ہے انشاءاللہ کے ساتھ دوسرا ہم کسی کی جنت دوزہ کا فیصلہ میں نے آج تک کیا ہے میں تو آج پھر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ جزید کو بھی اللہ نے معاف کیا جنت میں جائے گا میری مجد نہیں کھولی انہیں ہم تو دین کے اوپر جو ظلم ڈھایا گیا ہے دین کو بدلا گیا ہے صدقہ فطر کو بدل دیا گیا نمازوں کے اوقات کو بدل دیا گیا منومیہ کے دور کے اندر حضرت علی کے اوپر ممروں پر لانتیں کی گئیں بخاری مسلم میں آتا ہے انہوں نے عید کا خطبہ جو ہے وہ نماز سے پہلے شروع کروا دیا جو دین کے اوپر انہوں نے ظلم ڈھائیں ہیں ہم تو ان کے اوپر رونا ہوں وہ تو آگے آجے گا ذاتی دشمنی تو کسی سے بھی نہیں ہے اس میں یہ تھا نا کہ یہ جو بلکہ میرے ذہن میں اب اس کا نام نہیں آرہا وہ جو آپ نے بات کی نا کہ اس طرح تو وہ بھی اس میں کٹیگری میں فال کار جاتے ہیں کہ اگر اس نے اس کو دیکھا تو جنوم آرام ہے وہ جو پچھلے دنوں ایک وشیوں کی کتاب کا اپنے والا بھی دیا تھا وہ جس کی بنیاد پر کہتے ہیں سارا وہ جگڑا اور فساد کی وہ پوری کانی بنائی گئی ہے اب آمین ابھی یہ یاش کی وہ بھی میرے خالد تابی ہے شاید حضرت علی کا میرے خالد سے تابی ہے تو وہ بھی پھر اس میں کٹیگری میں فال کار گیا نہیں سارے قضام راوی جنہوں نے حدیثیں گڑی ہیں وہ تابیین ہیں سرکار حدیثیں کس طرح گڑی گئی ہیں صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھیں امام مسلم کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس سے ان کو کسی دعا گے کہ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے سناو پھر وہ جب چلا گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا ایک وہ زمانہ تھا جب ہمیں کوئی حدیث سناتا تھا ہم بڑے متوجہ ہو کے سنتے تھے اب ہمیں کوئی حدیث سنتا ہے تو ہم ذرا کیجول لے کے سنتے ہیں اور ہم تصدیق اسی وقت کرتے ہیں جب ہم نے خود بھی سن رکھی ہو کیونکہ اب لوگ حدیثیں گھڑنا شروع ہو گئے اور سیدنا ابن عباس کا ایک قول صحیح مسلم کے مقدمے میں ان کے سامنے حضرت علی کے کچھ فتاوہ لائے گئے انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ ابن عبی طالب کے فتاوہ نہیں ہے اگر یہ فتوے علی ابن عبی طالب نے دیے ہوتے تو وہ گمراہ ہو گیا ہوتا اللہ کی قسم انہوں نے ایک بڑا قیمتی علم ضائع کر دیا حضرت علی کے فتوے ان کی زندگی کے فوراً بعد تبدیل کر دیئے گئے اور ابن عباس ان کا گھارگاہ گواہ کہہ رہا ہے کہ فتوے بدل دیئے اس کا کیا حوالہ دیا آپ نے صحیح مسلم کا مقدمہ جی میں نے پورا لیکچر مسئلہ 30 سیس دیا ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود ہے امام مسلم کہتے ہیں سو ایسے تابعین تھے جن کے نیک ہونے پہ اتفاق تھا اور اس پہ بھی اتفاق تھا کہ ان سے حدیث نہیں لی جائیں گی حدیث کے معاملے میں زیرو ہیں تو تابعین سے پڑے تو قذاب ہی کوئی نہیں ہے ساری جھوٹی حدیثیں تابعین نے گھڑی ہے خوارج سارے تابعین ہیں خوارج کون ہے ایمان کی حالت میں انہوں نے دیکھا ان کی تخویر تو ہم خوارج کی نہیں کرتے اہلِ بدت میں ان کو کہتے ہیں تو یہ سارے تو قذاب تابعین میں سارے بڑے قذاب پیدا ہوئے ہیں تابعین کی پہ تو جرہ کی گئی ہے اچھا لیے بھر یہ بتائیں کہ ایک راوی کو پرکھنے کا جیسے زبیل عزیز صاحب جب نے سوال کیا تھا آپ نے کہا تھا جی باقی صاحب باتیں چھوڑ دیں آپ یزید کے بارے میں ایمان مودسین جو ہیں ایمان اسما اور رجال جو ہیں ان کے اقوال بتا دیں کہ وہی پرزاوی ہے اچھا اگر بخاری اور مسلم جو ہیں ان کے اوپر ایمان مودسین نے ان کے اقائد تک بھی جنے کی ہوئی ہوں تو پھر آپ اس پر کیا فیصلہ کریں گے کس کو مانیں گے اگر راوی سکہ ہے اور صدوق ہے نہیں نہیں راوی کی بات ہی نہیں کر رہا میں تو امام بخاری اور امام مسلم کی بات کر رہا ہوں اگر ان کے کریکٹر کے ان کے اقیدے کے اوپر یہ سنت کے ایمان مودسین نے اعتراضات کی ہو پھر کیا ہوگا اگر اقیدے پر اعتراضات اس اعتمار سے ہے کہ ان کے اقائد کے ساتھ کسی کو اختلاف ہے تو یہ کوئی حدیث لینے کی شرط نہیں ہے حدیث تو جس کا اقیدہ خراب بھی ہے اس سے لی جا سکتی ہے وہ بندہ سچا اور صدوق ہونا چاہیے بندہ سچا ہونا چاہیے کیونکہ اگر کردار پہ اگر آپ آگئے سرکار اگر آپ کردار پہ آگئے تو پھر حضرت مغیرہ مغیرہ حضرت بسر حضرت معاویہ حضرت امر بنیاس رضی اللہ عنہ مجمین کی اگر آپ کردار پہ بات کریں گے کردار پہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے نبی علیہ السلام پہ کوئی جھوٹ تو نہیں پانتا بس یہ ہے باقی اس کے اقیدے کیا تھے سعی بخاری کے کتنے راوی شیع ہیں شیع ہیں شیخ زبیر صاحب کو مضمون لکھنا پڑا ہے کئی ایسے ہیں جو شیع مسجد کے امام ہیں سعی بخاری کے راوی لیکن صدوق تھے سچے تھے آپ مجھے بتائیں میں آج کے دور سے بتا دوں کتنے گوھرے ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے آپ کے کئی کرکٹ کے پلئر ہیں کرکٹ کے پلئر کہ اگر ان کی سنک ہوگی نے پیچھے وکٹ کیپر نے پکڑ لیا ہے اور امپائر نے آؤٹ نہیں دیا یہ میں اس وقت کی بات کروں جب تھرڈ امپائر نہیں تھا وہ خود بخود دستانیں اتار کے تو بغل میں دبا کے چل پڑتے تھے اس کو کہا جاتا تھا سپورٹس مینڈ سپیرٹ سپورٹس مینڈ سپیرٹ جو ہے وہ کسی کافر میں بھی ہو سکتی ہے اگر کوئی بد عقیدہ شخص ہے اس نے اب اس عقیدے کو ایسے سمجھایا مخلص تو ہے سمجھنے کے لیے وہ اللہ تعالی جانے اس کا معاملہ چانے تو اس طرح ہو سکتا ہے امام بخاری کو تو خود امام زولی نے ان کے استاد نے پر مجلس سے نکال دیا تھا اور اس امام زولی سے امام بخاری نے حدیثیں لیمی ہے اب دونوں ایک دوسرے کو اگر غلط سمجھتے تھے اس کے باوجود انہوں نے عدیث میں ان کو سکھا مانتے تھے امام مسلم نے اس لیے امام بخاری سے کوئی عدیث نہیں لیا انہوں نے کہا میں زولی سے بھی نہیں لوں گا بخاری سے بھی نہیں لیں دونوں میں نے استاد ہے اس کے باوجود عادی عدیثیں متفق انہوں نے لیا ہے ٹھیک ہے تو یہ طرح کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اس کو زیادہ اچھالنے والا اس کو ایشو نہیں ہے اگر ملور سچا راوی ہے اس سے جھوڑ ثابت نہیں ہے تو روایت لی جا سکتی ہے اور یہ متفقہ مسئلہ ہے میرا کوئی ذاتی نہیں مرہا متفقہ ہے اسی کانٹیکس میں یہ ایک کوئیسن کروں گا جو ہماری اہل سنت کی کتابیں ہیں تقریباً ان کو تو آلماس سب لوگ ہی مانتے ہیں جو تحقیق کرتے ہیں ان پر تو جو اہل تشریعوں کے کتابیں ہیں جو اصول عربہ ہیں تو کیا ہمیں بھی ان پر تحقیق نہیں کرنی چاہیے کرنی چاہیے جی کیوں نہیں کرنی چاہیے ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی تحقیق کریں ہماری کتابوں کے اوپر اور مجموع البحرین کو فالو کیا جائے تو میں تو کہتو تحقیق تو ان پر بعد میں ہوگی اہل سنت پہلے اپنی کتابیں تو پہلے پڑھ لیں ہم کتنی دیسیں بخاری مسلم سے نکال کے بتا رہے ہوں کہاں سیدھے سنیئے نہیں ان کا تو اپنا حال یہ ہے اہل تشریعوں کے پر میں نے پورا نحج البلاغہ سے خلفہ راجدین کے پر خدبہ دیا ہے کتنے شیئے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں جی ناج البلاغہ میں لکھا ہے ناج البلاغہ سے میں نے روایتیں بتائی ہیں کہ مولا علی کے سامنے معاویہ پہ لعنت کی گئی انہوں نے کہاں معاویہ کی غلطی علمی طریقے سے اس پہ واضح کرو اس پہ لعنت نہ کرو ان کے عمال کو برا کہو ان کو برا مت کہو ٹھیک ہے یہ ناج البلاغہ سے میں نے نکالا ہے سبوشتم کے خلاف ٹھیک ہے تو میں نے تو مطلب یہ اپنی کتابیں پڑھیں مربانی کرو دوسری کتابیں پڑھو پہلے اپنی اپنی پڑھ لو مربانی کرو اپنی پڑھ لو سب تو پہلے قرآن پڑھو کتابوں کی طرف فورم بھاگتے ہیں قرآن کی طرف کوئی نہیں بھاگتا کہ قرآن کے مطابق اپنے کیدے لیے ہیں سننے کبرا میں آپ نے ایک روایت پڑھی اس میں آپ نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ چھاڑ دے ہو یہ تو شیعوں کا مسئلہ بھی نہیں ہے انہوں نے کہا جی یہ پوچھیں لازمی لوگوں نے کہا کہ سننے کبرا میں آپ نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ نے بقاعدہ ممبروں پر سرکاری خطیب کھڑے کار دیا کہ حضرت علی پر تبرا کرو کہتے ہیں کدھا لکھاوائی ہے میں نے ساری روایتیں میرے بھائیوں بتا دی ہیں میرا ایک کلپ چڑھا ہوا ہے سننی اور شیعہ کی کتابوں میں حق چھپانے کی دو مثالیں یہ آپ رومن میں لکھیں وہ میرا کلپ کھل جائے گا اس میں نے فیزیکلی بتایا یہ اس ٹاپک کو چھوڑ دیں میال لیڈی اس کو کر چکا اور میں یہ کہتا ہوں اجمع ہے اس کے اوپر ان کو کہیں انکار کس نے کیا ہے کس بات کا سبوشتم کا سارے لوگ نقل کرتے آئے ہیں اور حضرت معاویہ کا دفاع کرتے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے سنی ہمیشہ ان کا اس حوالے سے دفاع کرتے ہیں کبھی کسی نے تاریخ میں کسی سنی محدث نے جو مینسٹریم کہا کبھی انکار نہیں کیا اس مسئلے کا ہمیشہ کرتے ہیں ہم تاریخی روایتیں ان کے اوپر پیش کرنا شروع کر رہے ہیں تو بلوں کے اندر گز جائیں گے میں کہتا ہوں اجمع ہے سبوشتم کے مسئلے کے اوپر اچھا بلکم اچھا اب یہ انفیوں کا اتراز آگیا وہ کہتے ہیں جی کہ آپ ہمارے پر چرائی کرتے رہتے ہیں کہ جناب یہ جو میرا چیلنج ہے کہ دیوبندی اور بریلوی مفتیوں کو علموں کو کہ نماز کے طریقے کے اوپر بخاری مسلم سے لیکچر دیں وہ کہتے ہیں جی آپ بخاری سے لیکچر دے کے نماز کا طریقہ ثابت کریں ہمارا یہ قطن دعویٰ نہیں ہے کہ بخاری مسلم میں مکمل نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے میں نے تو رسیچ پیپر بھی پورا لکھا ہے نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مین جو سٹرکچر نماز کی ہے نا وہ بخاری مسلم میں آئی ہوئی ہے جتنی آئی ہے مین سٹرکچر اس کے مطابق کیا ان کی سٹرکچر ہے یعنی رکوع میں جاتے وقت رفولیدین رکوع سے اٹھتے وقت رفولیدین تبرک کرنا انگلی اٹھانے کا مسئلہ جتنے مسئلے بخاری مسلم میں آئے ہیں اس کے مطابق سوائے اہلہ دیس کے کسی کی نماز نہیں ہے ایون علماء عرب کی بھی نہیں ہے نماز اس طریقے پر اور یہ جو آئیم ایل بیعت ہیں ان پر میرے علمے ہے کہ جو ایم ایم ادیسین گزرے ہیں اور ایون کے امام بخاری بغیرہ کے اوپر بھی اعتراضات کیا لوگ کرتے ہیں انہوں نے ان کو آوائیڈ کیا اور بعض نے تو بڑی شدید جنہیں کی ہیں ان پر یہ اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا نالیج ہے ظاہر ہے جی اس وقت ایک بدنامی تو بن گی تھی سنی شیئہ کنفلکٹ کی وجہ سے تو امام بخاری نے بھی آوائیڈ کیا ہے امام جعفر سے حدیثیں نہیں لی ہیں صحیح بات ہے اس کی بنیاد بغز ہے یا کیا ہے نہیں بغز نہیں ہے کیونکہ اس پہ بعض اہل سنت کے ہاں بھی جو ہے نا تھوڑا سا غصہ پائے جاتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں ہمارے بڑے بڑے مہدسین کے اوپر شییت کا الزام لگا ہے امام حاکم پہ لگا امام عبد الرزاق کے اوپر لگا امام شافی کے اوپر یہ وہ شییت کے الزامات ہیں جو تواتر کے ساتھ ہماری یعنی اسماع و رجال کی کتابوں میں نکل ہوئے ہیں یہ انکان اور افدن حب و عالی محمد یہ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ مجھے دوان شافی نہیں ملائی ہے یہ تواتر کے ساتھ اہل سنت کے مہدسین نے اشار نکل کی ہیں امام شافی کے اوپر یہ بلیم لگائے گئے ہیں یہ چیزیں نکل ہوئی ہیں تو وہ ظاہرہ اس زمانے کے اندر ایک تفریق تو آگئی ہوئی تھی صحابہ کے دور کے اندر ایوان حضرت علی کی شان بیان کرنے کے اوپر کتنی مسئیبت کھڑی ہو جاتی تھی میں آپ کو بتاؤں میں تو آپ بخاری مسلم کی جب عدیسے پڑتا ہوں میرے پاس کتکان کھڑے ہو جاتے ہیں یعنی مروان جو ہے وہ جب گورنر تھا وہ مدینہ چھوڑ کے گیا حضرت ماویہ کتنے سے گورنر تھا صحیح بخاری میں آتا ہے ٹھیک ہے تو وہ اپنی جگہ حضرت ابو رہرہ کو گورنر بنا کے گیا قائم مقام حضرت ابو رہرہ رضی اللہ عنہ کو پیچھے عید کی نماز کا ٹائم آیا حضرت ابو رہرہ رضی اللہ عنہ نے عید کی نماز بڑھائی تو اس میں پہلی رکعت میں غالباً سورہ الجمعہ تلاوت کی دوسری میں کوئی اور سورہ تلاوت کی بات بھی آنے ہی لوگوں نے شکایتی ٹٹوہ نے شکایت لگائی کہ جی اے دیکھو ابو رہرہ نے اے اے کیتا ہے تو مروان نے آگے پتا کیا سوال کیا اس نے کہا ابو رہرہ تم نے تو وہ سورتیں تلاوت کی ہیں عید کے اندر جو ابن ابی طالب کوفے میں جب عید کی نماز پڑھاتا تھا تو اس وقت کیا کرتا تھا آپ بوکس کا لیول دیکھیں یہ شکایت کے طور پہ لیا گیا حضرت ابو رہرہ نے کہا کہ ابن ابی طالب کی سنت نہیں ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ابن ابی طالب جو کچھ کرتے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے آپ کوئی دیسیں ڈیپ ڈک کریں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ لوگ کتنے الرجک ہوتے تھے حضرت علی کے کسی عمل کی وجہ سے اس سنن نسائی میں تو موجود ہے انہوں نے لبائک کہنا چھوڑ دیا تھا تلبیہ والے چیکٹر میں تو حضرت ابن اباس نے کہا محابیہ کی ناکھاک علود ہو انہوں نے بغزی علی کے وجہ سے سنت چھوڑ دیا تو یہ تو صحابہ کی دور کے اندر مسئلہ ہو گیا تھا بغزی علی والا آپ نے فرما دیا تھا علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق صحیح مسلم دو سو چالیس نمبر عدیس تو مسئلہ تو اس وقت کھڑے ہو گئے تھے شاہ جی خدا نہ نہ جائے سننی شیعہ کر رکھ تو باہر نکلو اٹھا کچھ میں دیتا ہے امت نو اللہ نے فضل نال پانس کٹے تھا پوری دنیا سے سوال آئی اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں آپ یہ مسئلہ اٹھ گیا ہے اٹھا تو ہے میرے اٹھانے سے اٹھا ہے پہلے کی اٹھا ہوا ہے ظاہر ہے جب ڈاکٹر زاکر نائک نے کروڑوں لوگوں تک جیزید رحمت اللہ لے رضی اللہ تعالیٰ کہہ دیا انہوں تھے کسی نے نہیں مگر پیا میں ہوتا جو تو جواب دیتا ہے لوگ میرے مگر پیا گئے ایسی طرح جواب دینے لیا ساڑھے صرف تے جتیاں بھی مار دے ساڑھے رونے تے بھی بندی لگان دے اچھا قرآن و عدیس سے ثابت کریں کہ کوئی ایسا نبی گزرا ہو کوئی ایسا نبی گزرا ہو رسول گزرے ہو کہ جن کا خلیفہ جو ہے وہ لوگوں نے چونہ ہو اللہ نے خلیفہ بنایا اس کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قوانین فرق کیوں ہو جاتے ہیں یہ شیعہ اعتراض کرتے ہیں کہتے ہیں جی آپ بھی کی بیٹی کی وراثت نہیں ملتی آپ بھی کے لئے جناب جو خلیفہ ہے وہ لوگ چون لیتے ہیں جی جی خلیفہ کا مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا یہ تقاضہ تھا کہ آپ اپنا خلیفہ نہ دیکھے جاتے کیونکہ آپ کے اوپر نبوت ختم ہو چکی ہے نبوت ختم ہو چکی نا آپ کی ختم نبوت کا یہ تقاضہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی خلیفہ نہ ہو ورنہ اس کی غلطیاں کس کے خاتمیں پڑھیں گی نبی علیہ السلام کے خاتم انبیاء کے خلیفہ کون ہوا کرتے تھے اگلے انبیاء کے نبی ہوا کرتے تھے اگر سلسلہ نبوت جاری ہے تو ہمارا نبی کا بھی کوئی نبی خلیفہ ہوتا آپ کی ختم نبوت کا تقاضہ تھا کہ آپ کا کوئی نبی چونکہ آپ کے بعد کوئی نہیں آنا ایز نبی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو خلیفہ نہ بنا کے جائیں آپ نے خلیفہ بنایا قرآن کو باقی گورنمنٹ لیول کے اوپر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ تو رسول ہے وہ خلیفہ ہم سکسیسر اس پوائنٹ آف یو سے نہیں لیتے کہ آپ نے ان کو نامزد کی ہے بخاری مسلم حدیث ہیں اما عائشہ خود کہتی ہے مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ اگر اپنے بعد کسی کو اپنا خلیفہ بناتے تو ابو بکر کو بنا کے جاتے ہیں اور ان کے بعد عمر کو اور ان کے بعد ابو بیدہ بن جارہ کو لیکن آپ نے اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا صحیح بخاری میں موجود ہے کتاب المغازی چپٹر میں ایک بندہ آگے کہتا ہے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلیفہ بنایا اما عائشہ کہتی ہے حضور کی اپنا میری گود میں ہوئی آپ نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا میرا حدیث قرطاس والا 55 بی مسئلہ دیکھ لیں اہل سنت کا کہیں دعویٰ نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو ہیں وہ نائب رسول اس اعتبار سے کہ آپ نے خود ان کو خلیفہ تو رسول بنایا مسئلہ پہ کھڑا ہونا تو ایک مطلب سانوی چیز ہے نا وہ تو حضرت علی نے بھی نمازیں پڑھائی ہوئی ہیں ایک سوال یہ اجمعہ صحابہ سے ہے اجمعہ صحابہ سے اور اجمعہ صحابہ میں بھی حضرت سعید ابن عبادہ شامل نہیں ہے انہوں نے نہ ابو بکر کی بیعت کی ہے نہ عمر کی بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت علی نے بھی چھویں نینی کی بعد میں کر لی حضرت علی کی بیعت کے بعد اجمعہ صحابہ ہو گیا ایک دو کیا تو موقف شاس بھی ہو سکتا ہے اچھا یہ جو نصب ہے اس کے بارے میں کیا شریعت میں کوئی بقیدہ اس کی فضیلت ہے یا نہیں اور یہ جو نکاح میں یہ کف کا مسئلہ بنتا ہے لیکن یہ نصب کی اسلام میں فضیلت اس اعتبار سے ہے کہ اگر کسی کے کرتود صحیح ہے تو پھر ظاہرہ فاطمہ جنتی عردوں کی سردار ہوگی ہند تو نہیں ہوگی پھر جزید جنتی نوجوانوں کا ہی ہے پھر نصب کو تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے ہم نے آدم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو چن لیا پری صحیح کیا ہے اب بنو اسماعیل کو اللہ نے چن لیا ہے لیکن محص نصب کے اوپر نہیں امال بھی ہو اگر آج کسی کے امال صحیح نہیں ہے تو وہ نصب کے اوپر تو نہیں فخر کر سکتا تو اس کی بنیاد کے اوپر مطلب یہ اور نکاح میں جو شرائط کف کی جو مسئلہ بن جاتے ہیں کف کی شرائط جو ہے وہ صرف ترغیبن ہے امپلہ میں بھی جو ہے وہ شیعہ نے خام کھا ایک مسئیبت کھڑی کر دی ہوئی ہے کہ جی وہ سید کا سید سے نکاح ہوگا صرف یہ مسئلہ تو نہیں نہیں شیعہ نے نہیں کھڑی کی یہ شاید آپ کو علم نہیں ہے اہل سنت میں زیادہ مسئلہ ہی ہے اہل سنت میں بھی زیادہ مسئلہ نہیں ہے پیر میل شاہ صاحب نے زیادہ فتنہ کھڑا کیا اور ان کی اولاد میں ہی پیر نصیر الدین صاحب نے ان کی مخالفت کر دی ہے پیر نصیر الدین صاحب پیر میل شاہ صاحب سے مخالفت کرتے تھے ایک مسئلہ میں اسی وجہ سے ان کے والا صاحب نے ان کو گھر سے نکال بھی دیا تھا اس اعتبار سے کہ تُو نے اس مسئلے پر بات نہیں کر لی لالا جی وفات تک پیر نصیر الدین صاحب سے نراز رہے ہیں اسی مسئلے کے اوپر کہ تُو نے جناب ساڑھے دادہ جی نال مخالفت کر دیتی ہے یہ کف کا مسئلہ انہوں نے اٹھایا ہے کف میں کیا صرف سید اور غیر سید ہی آتا ہے کف کہتے ہیں ہم پلہ کو اس میں امیر اور غریب کا چکر بھی آتا ہے ایک سید پی ایش ڈی لڑکی ہے ایک سید انپڑ لڑکے کے ساتھ بیاد ہی جائے گی وہاں کف نہیں دیکھا جائے گا کف میں صرف سید اور غیر سید ہونا تو نہیں دیکھا جائے گا تعلیم بھی سٹیٹس بھی یہ ساری جیزیں دیکھیں جائیں گے مطلب ایک ائر کنیشن کمرے میں پلنے والی بچی کو آپ جونپڑی میں تو نہیں بیائیں گے جواز کی حتق تو ٹھیک ہوگا لیکن اس کی ترغیب تو نہیں دلائی جائے گی کہ آپ اس کو لور سٹیٹس کی اوپر لے ہیں تو کف سے مراد یہ تھا ترغیب کے لئے تھا یہ حلال و عرام نہیں تھا ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنو حاشم سے تھے آپ نے اپنی دو بیٹی ہیں یک کے بعد دیگرے دی ہیں حضرت عثمان کو اور سب سے بڑا رافضی جو ہے وہ یاسر الحبیب وہ بھی مانتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی چار بیٹی ہیں تھی اپنی حالان کتنے غالی رافضی نہیں مانتے یاسر الحبیب مانتا ہے اور یہ بھی مانتا ہے کہ حضرت عثمان کی عقد میں تھی مہم ہمیں زیادہ دھگوائی دینے کی ضرورت نہیں ہے